کراچی لاہور شیخ اپورا قصور اسلامباد سمیت ملک پر میں وقفے وقفے سے بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں راد کے مستدار بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا جہور ٹاؤن گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ میں بادل کھل کر برسے لاہور میں مصطفیٰ ٹاؤن اکپال ٹاؤن رائیوینڈ روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی عبر رحمت برسا کراچی میں بارش سے نشیبی علاقے جھوپ گئے لاہور میں بارش کا نیا سسٹم داخل آئندہ 48 گھنٹوں تک بادل برسیں گے سندھ اور پنجاب سمیت ملک کے کئی علاقوں میں مزید مصطلہ دار بارشوں کی پیش گئی میک میں موسمیات کے مطابق سولہ اگس سے ایک اور سسٹم سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں نے پاک سعودی برادرانہ تعلقات پر تباتلہ خیال کیا پاک سعودی تجارتی سرگرمیوں پر بھی گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے یومِ ازادی کی مبارک بات بھی دی وزیراعظم شہباز شریف نے پھر میسا کے معیشت کی پیش کش کر دی جنہا کنونشن سینٹر اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج قوم کو تقسیم دھر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتشار پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے قوم نے ہول لاکھ زلزلے اور سلاب کی تباکاریوں کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کو شکستی کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کو ان کا حق نہیں دے سکے لیکن ہم نے ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچا لیا موجودہ حالات کا تقاضہ ہے کہ اب ہم محسیت قوم درست سمت میں اپنے سفر کو چاری رکھیں شیخ رشید کہتے ہیں شہباز شریف میساکہ مرشد کے بجائے میساکہ جمہوریت کریں شفاف الیکشن کی تاریخ تہہ کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں چودہ کروڑ باشا اور نوجوانوں کی جے پی موبائل فون ہیں سیاسی تصادوں بڑھ گیا تو سیاسدان بھی نشانے پر ہوں گے لیکشن میں تاخیر جمہوریت کی مات ہوگی شیخ رشید نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور عاصف زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے مزید نواز شریف آئے یا نہ آئے اہل ہو یا نہ اہل اب کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم شہباز شریف کی میساکہ معیشت کی پیشکش پیٹی آئی نے مسترد کر دی فواد چوہدری نے وزیراعظم کی میساکہ معیشت کو احمقانہ ایک خیال قرار دے دیا کہا شہباز شریف کے اقتداد سے چمٹے رہنا ان کی خواہش کا عقاس ہے معاشی فریم ورک صرف کیمرس نظام ایک ہوتا ہے سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں کرائم منسٹر کی تواکن معاشی پالیسز کی حمایت نہیں کر سکتے ملک کی تحریک شروع ہو چکی حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے وزید داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کا نولی کے رہنما اتا تارڈ کے نام پیغام حاشم ڈوگر کہتے ہیں اتا تارڈ صاحب آپ نے جلال پور بھٹیاں میں تشریف لانا تھا آپ نہیں آئے آپ کی کافی کا انتظام کیا ہوا ہے ارادہ کر لیا ہے آپ کو کافی پلا کر ہی رہوں گا جلال پور بھٹیاں میں نولی کے جلسے سے اتا تارڈ نے خطاب کرنا تھا جلسے سے خطاب کرنے اتا تارڈ آئے ہی نہیں قومی اسیملی کے نو حلقوں میں زمنی انتخابات کاغذات نامزدگی کی جانج پر تالا شروع ہوگی کراچی سے قومی اسیملی کے حلقے اینے دو سو سینتیس اینے دو سو انتالیس اور اینے دو سو چیالیس سے انتخابات ہوں گے کراچی کے تین حلقوں سمیت ملک میں تمام نو حلقوں میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے پی ٹی آئی کے فیصلہ کون احتجاجی تحریک ملک بھر میں جلسوں کا اعلان سابق وزیراعظم عمران خان تحریک کا آغاز انیس اگس کو کراچی میں جلسے سے کریں گے چیرمن پی ٹی آئی بیس اگس کو ہیدرابات میں بھی جلسے سے خطاب کریں گے عمران خان اینے دو سو پینتالیس کے ذمہی الیکشن کی انتخابی مہم میں بھی حصہ لیں گے بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں اجتماعات سے بھی خطاب کریں گے مزیراعظم پنجاب نے جامعہ آزادی کے موقع پر گریڈیویشن تک مفت تعلیم کا اعلان کر دیا پرویز الہی نے کہا پہلے میٹرک تک مفت تعلیم تھی اب صبح بھر میں گریڈیویشن تک یہ سہولت فراہم کی جائے گی یونیورسٹی تک طلبہ و طالبات کو کتاب مفت ملے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی بچوں کے اداروں اور سپورٹس حلتوں میں اضافہ کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے وطن کے دفاع کو ناقابل تصفیر بنایا قومی ترانہ گایا سبز حلالی پرچم لہر آیا قوم پچتروا یوم ازادی بھرپور منایا قوم پرچموں کی بہار آئی کراچی تخیبر چراغان تقریبات زنیا ہوئی شہر شہر توپوں کی سلامی سے گونج اٹھیں وفاقی اور صوبائی دار الحکومتوں کی فیضائیں شہر شہر قریہ قریہ ملی نقموں کی صدائیں مرکزی تقریب کنونچن سینٹر اسلام آباد میں سجوائی وزیراعظم شہباز شریف نے کی پرچم کو شائع پاک فوج نے بھی پچھتروا یوم ازادی بھرپور انداز میں منایا تمام کور ہیڈ کوارٹرز اور فارمیشنز میں پرچم کو شائع کی گئی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوئی دفاع وطن مضبوط سے مضبوط تار بنانے کی عظم کا اظہار شہدہ وطن کو خراجہ کی دت پیش عارف والا میں فوجی دستے کی میجر توفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر سلامی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی دعایا تقریب ہوئی پاکستان کا پچھتروا یوم ازادی پشاور کے سیول سیکٹریٹ میں مرکزی تقریب ہوئی ریسکیو ہیڈکوارٹرز میں بھی جشن آزادی کی تقریب سلامی اور پریٹ کوئٹہ میں برچستان اسمبلی میں وزیراعلا عبدالقودوس بزنجوں نے پرچم کو شائع کی بچوں نے میلی نقمے گاہ کر سما باندیا گوادر میں کوہ باطل پر پچاس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا پرچم لہرائیا گیا میجر چینل انائیت حسین نے پرچم کو شائع کر کے جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا میری ٹائم سیکرٹی کے ذرہ تمام ماہی گیروں نے سمندر میں کشکی دیلی نکھالی ڈائیمنٹ جوبی تقریبات بڑی تعداد میں پاکستانی نائیٹیٹو نیوز کی سکرین کا حصہ بنے اہل وطن نے آزادی کے جشن کی ہزاروں سیلفیاں اور تصاویر پھیجیں نائیٹیٹو نیوز نے جشن آزادی کے سلسلے میں لوگوں کی تصاویر دنیا بھر کو دکھائیں مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی شاندار تقریبات نئی دہلیمی پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کو شائع اور اب امارات میں پاکستانی سفارت خانے اور کانسل خانے میں بھی پاکستان کی ڈائیمنٹ جوبیلی کا جشن امریکہ میں واشنٹر میں جوہم آزادی کی رنگ رنگ تقریب ہوئی پاکستانی کانسل خانہ فرینکفرٹ میں تقریب سجائی گئی برطانیہ، روز، ترکی، امریکہ، سنگہ پور میں بھی سفارت خانوں میں تقریبات ہوئی امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان تناسے پر اشتیال انگیز اقدامات چاری امریکی کانگریس کا وفت غیر اعلانیہ دورہ پر تائیوان پہنچ گیا خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کانگریس کا پانچ شکنی وفت دو روزہ دورے پر تائیوان پہنچا امریکی حکام کا کہنا ہے تائیوان امریکہ تعلقات اور علاقہ السلامتی پر بات ہوگی امریکی وفت دو طرفہ سرمایہ کاری تجارت پر بھی بات کرے گا آدمی سپلائی جین موسمیاتی تبدیلی اور دیگر اہم امور پر تباتہ خیال کیا جائے گا امریکی کانگریس کا وفت آج صدر دوسائی انگوین سے بھی ملاقات کرے گا سعودی عرب کی سرکاری کمپنی کی روز تمنائی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کیگنم ہولنگ نے انگیز پروم میں 36 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی روسی کمپنی روزنیفٹ میں سوا پانچ کروڑ ڈالر اور لیوک آئل میں گیارہ کروڑ ڈالر کی قریب سرمایہ کاری کی سعودی کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے روس میں حالیہ سرمایہ کاری 12.8 عرب ڈالر کے تین سالہ سرمایہ کاری پلین کا حصہ ہے اور یوم پاکستان پر دبائی میں برجل خلیفہ قومی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا امارت کو مکمل طور پر سوز ہلالی پرچم میں تبدیل کیا گیا قومی ترانے کی دھونیں بھی بچائے گئیں موسیقی